کینگ آف سوئنگ نے کیا کمبیک اب تو ویروہ دیو کو اپنی گینج سے کریں گے پیک پہلے اماعت اب آمیر نے بدلے تیور ریٹائرمنٹ سے لیا یوٹان اب کھیلنے کو کریں گے فیور ٹی ٹوینڈی والڈ کپ کے لیے تیار ہو گئے ہیں حاضر کیا گرین آرمی میں پھر سے دکھیں گے محمد آمیر کہتے ہیں نا میں پلٹ کے آوں گا شاکھوں پر خوشبوئے لے کر پججھڑ کی زد میں ہوں موسم جرہ بدلنے دو اور موسم میں بدل چکا ہے جی ہم بات کر رہے ہیں کنگ آر سوئنگ کے نام سے مشہور پاکستان کے فاس بولر محمد آمیر کی پاکستانی آرمی کے ساتھ ٹریننگ کریں گے بابا رفریدی فوج کرے گے 29 خلاری کو ورلڈ کپ کے لیے ٹھائیا ہے شاہین افریدی نہیں نئے کپتان کے ساتھ کھیلنے اترے گا پاکستان ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ دوہسہ چوبیس کی پرپریشن کے لیے پاکستان ٹرکٹ کے خلاری اب اپنی آرمی کے ساتھ ٹریننگ کریں گے اس کیمپ کی شروعات چوبیس مارچ سے ہونے جا رہے ہیں اس کیمپ میں پاکستان ٹرکٹ ٹیم کے 29 خلاری حصہ لیں گے پاکستانی ٹیم کے خلاریوں کی فٹنس کو تیجی سے امپروائز کرنے کے لیے یہ پلاننگ بنائی گئی ہے انٹرنیشنل ٹرکٹ میں اپنی واپسی کا اعلان کر دیا ہے محمد آمیر نے اس کا اعلان ٹویٹر یعنی ایکسپر کرتے ہوئے لکھا میں بھی پاکستان کے لیے کھلنے کا سپنا دیکھتا ہوں جیون ہمیں ان پوائنٹس پر لاتا ہے جہاں کئی بار ہمیں اپنے فیصلوں پر پھر سے سوچنا پڑتا ہے میرے اور پی سی بی کے بیچ کچھ پوزیٹیو چرچائے ہوئی ہیں جہاں انہوں نے ریسپیکٹ فولی مجھے محسوس کرایا کہ میری ضرورت تھی اور پاکستان کے لیے ابھی بھی کھل سکتا ہوں پاریوار اور میرے ویلوشرز کے ساتھ چرچہ کرنے کے بعد میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آگامی ٹی ٹوینڈی والکپ کے لیے وچار کیے جانے کے لیے حاضر ہوں میں اپنے دیش کے لیے ایسا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ میرے نجی فیصلوں سے پہلے آتا ہے ہر ہی جرسی پہننا اور اپنے ملک کے لیے سرویس دینا ہمیشہ سے میری سب سے بڑی پرائیورٹی رہی ہے اور آگے بھی رہے گے ہمیں ایک ونڈو مل گئی جس میں کاکل میں سبھی خلاری اس کیمپ میں شامل ہوں گے جس میں آپ کے ساتھ آرمی کے لوگ بھی موجود ہوں گے آپ کو بتا دے کہ فوج سے ٹریننگ لینے والے میں کون کون سے خلاری شامل ہیں محمد عامر نے اپنے کم بیک سے بھارت میں مچائی سنسنی پی ایس ایل دوزار چوبیس کے سیزن میں محمد عامر نے اپنی تابر توڑ پرفارمنس کے دم پہ فینس کے دل میں مچائی خلبلی محمد عامر کا یہ کم بیک دیکھ کر بھارتی میڈیا بے کابو ہو گیا اور پاکستانی ٹیم دوزار چوبیس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی تیاری کرے گی آرمی کیمپ میں یہ سب جاننے کے لیے دیکھئے یہ رپورٹ آئیے چلتے ہیں اس رپورٹ کی جانب کینگ آف سوئنگ نے کیا کم بیک اب تو ویروہدھیوں کو اپنی گینج سے کریں گے پیک پہلے اماعت اب عامر نے بدلے تیور ریٹائرمنٹ سے لیا یوٹان اب کھیلنے کو کریں گے فیور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کیلئے تیار ہو گئے ہیں حاضر کیا گرین آرمی میں پھر سے دیکھیں گے محمد عامر کہتے ہیں نا میں پلٹ کے آؤں گا شاکھوں پر خوشبوئے لے کر پججھڑ کی زد میں ہوں موسم جرہ بدلنے دو اور موسم اب بدل چکا ہے جی ہم بات کر رہے ہیں کینگ آر سوئنگ کے نام سے مشہور پاکستان کے فاس بولر محمد عامر کے جنہوں نے اپنے ریٹائرمنٹ سے یوٹن لے لیا ہے اب وہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لئے حاضر ہیں اگر انہیں گرین آرمی ٹیم میں لیتی ہے تو محمد عامر نے چوبیس مارچ کو بڑا اعلان کیا اور خود کو جون میں ہونے والے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لئے آویلیبل بتایا اس کی پسٹی خود محمد عامر نے کیے اس کے ساتھ ہی انہوں نے دلچسپ باتیں بھی بتائیں پاکستانی آرمی کے ساتھ ٹریننگ کریں گے بابا رفریدی فوج کرے گے نونتیس خلاری کو ورلڈ کپ کے لئے چاہیا ہے شاہین افریدی نہیں نئے کپتان کے ساتھ کھلنے اترے گا پاکستان ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ اس کیمپ کی شروعات چھبیس مارچ سے ہونے جا رہی ہے اس کیمپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے انتیس خلاری حصہ لیں گے پاکستانی ٹیم کے خلاریوں کی فٹنس کو تیجی سے امپروائز کرنے کے لئے یہ پلاننگ بنائی گئی ہے یہ سبھی خلاری ایبٹ آباد کے کاکل میں پاکستان کی آرمی کے ساتھ فٹنس کیمپ میں شامل ہونے والے ہیں ایبٹ آباد کے کاکل میں یہ فٹنس کیمپ چھبیس مارچ سے آٹھ اپریل تک چلے گا اس کیمپ میں بابر آزم شاہین افریدی اور محمد رزوان جیسے سٹار کھلاری حصہ لیں گے وہیں ریٹائرمنٹ سے واپسی کرنے والے محمد آمیر اور عماد وسیم بھی اس کیمپ میں شامل ہوں گے اس کیمپ کا آئیلان حالی میں پی سی بی کے موجودہ چیئر میں موسی نکوی نے کئی پاک کھلاریوں کی موجودگی میں کیا تھا آپ کو بتا دے کہ لیفٹ آم فاس بولر آمیر نے آخری بار سال دوہزار بیس میں گرین آرمی کی جرسی پہنی تھی لیکن یہ پہلی بار نہیں تھا اس سے پہلے محمد آمیر نے سال دوہزار انیس میں ٹیسٹ کرکٹ کو الویدہ کہہ دیا تھا پھر اس کے اگلے سالی انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ کے تینوں ہی فارمیٹ کو الویدہ کہہ دیا تھا گور طلب ہے کہ آمیر کو پچھلے سال پاک ٹیم کے ڈائریکٹر محمد حفیظ نے کروی سوال کیے گئے تھے لیکن ان کا ہر وقت یہی جواب ہوتا تھا کہ اب وہ انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیل سکتے لیکن اس دفعہ آمیر نے سب کو چوکاتے ہوئے انٹرنیشنل کرکٹ میں اپنی واپسی کا اعلان کر دیا ہے محمد آمیر نے اس کا اعلان ٹویٹر یعنی ایکسپر کرتے ہوئے لکھا میں بھی پاکستان کے لیے کھیلنے کا سپنا دیکھتا ہوں جیون ہمیں ان پوائنٹس پر لاتا ہے جہاں کئی بار ہمیں اپنے فیصلوں پر پھر سے سوچنا پڑتا ہے میرے اور پی سی بی کے بیچ کچھ پوزیٹیو چرچائے ہوئی ہیں جہاں انہوں نے ریسپیکٹفولی مجھے محسوس کرایا کہ میری ضرورت تھی اور پاکستان کے لیے ابھی بھی کھل سکتا ہوں پاریوار اور میرے ویل ویشرز کے ساتھ چرچہ کرنے کے بعد میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آگامی ٹی ٹوینڈی وارڈ کپ کے لیے ویچار کیے جانے کے لیے حاضر ہوں میں اپنے دیش کے لیے ایسا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ میرے نجی فیصلوں سے پہلے آتا ہے ہری جرسی پہننا اور اپنے ملک کے لیے سروز دینا ہمیشہ سے میری سب سے بڑی پرائیورٹی رہی ہے اور آگے بھی رہے گے جب میں لاہور میں میچ دیکھ رہا تھا تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ میں سے کسی نے بھی ایسا چھکا مارا ہوں جو سیدھے سٹینڈ میں گیا ہوں جب بھی میں ایسا چھکا دیکھتا تھا تو کسی ویدیشی کھلاری نے مارا ہوگا ایسا سوچتا تھا میں نے بورڈ میں موجود لوگوں سے کہا ہے کہ انہیں ایسی یوجنہ بنانی ہوگی جس سے کھلاریوں کی فٹنس میں تیجی سے ایمپروائیزیشن ہو سکے ہمیں ایک ونڈو مل گئی جس میں کاکل میں سبھی کھلاری اس کیمپ میں شامل ہوں گے جس میں آپ کے ساتھ آرمی کے لوگ بھی موجود ہوں گے آپ کو بتا دے کہ فوج سے ٹریننگ لینے والے میں کون کون سے کھلاری شامل ہیں اس لسٹ میں باور آزم کا نام ہے محمد رزوان سائیم ایوب فخر زمان صاحب زادہ فرحان حسیب اللہ سعود شکیل عثمان خان محمد حارس سلمان علی آگا آزم خان افتکار احمد عرفان خان نیازی شاداب خان عماد وسیب حسام امیر محمد نباز مہران ممتاز عبرار احمد شاہین شاہ افریدی نسیم شاہ عباس افریدی حسن علی محمد علی زمن خان محمد وسیم جونئر آمیر جمال حارس روف اور محمد آمیر تی ٹوینٹی دو آزار نو کا کارنامہ پھر سے دور آئیں گے آپ کو بتا دیں کہ محمد آمیر نے پاکستان کے لیے دو آزار نو میں تی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں ڈیبیو کیا تھا انہوں نے اپنی ٹیم کے لیے اس فارمیٹ میں اب تک پچاس مقابلے خیلیں اس دوران آمیر نے ٹوینٹی ون پائنٹ فور زیرو کی شاندار ایوریج سے ففٹی نائن وگٹ چٹکائے ہیں آمیر کا ایکنومی ریٹ سیون پائنٹ زیرو ٹو کا رہا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ حالی میں انٹرنیشنل ٹی ٹوینٹی لیگ میں آمیر شاندار فارم میں دکھے تھے اور وہ پاکستانی ٹیم کے ایک بہترین فاس بولر رہے ہیں پی ایسل میں بھی آمیر نے اپنی گیند باسی کی جھلگیاں ضرور دکھائی ہیں ایسے میں ان کے کمبیک کرنے سے گرین آرمی کا بالنگ ڈپارٹمنٹ ضرور مضبوط ہوگا اور ٹی ٹوینٹی وولڈ کپ میں یہ پاک ٹیم کے لیے کافی اہم بھی ہے محمد آمیر کی پھر سے پاک ٹیم میں واپسی پر آپ اپنی کیا رائے رکھنا چاہیں گے کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں پاکستان کے ٹی ٹوینٹی کپتان شاہین افریدی کی اس سال جون میں ہونے والے کھیل کے سب سے چھوٹے فارمیٹ کے ورلڈ کپ میں کپتانی کرنے کی امید کو جھٹکا لگ سکتا ہے جی ہاں ایک بڑی خبر آ رہی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف محسن نقوی کے حوالے سے جنہوں نے اس بات کے سنکیت دیئے ہیں کہ یہ تیز گیندباز ٹی ٹوینٹی میں کپتان کے روپ میں زیادہ دن نہیں رہے گا آنے والے دنوں میں اسے لے کر افیشل جانکاری بھی سامنے آ جائیں گے دراصل تیز گیندباز شاہین کو پچھلے سال نومبر میں پاکستان ٹی ٹوینٹی ٹیم کا کپتان بنایا گیا تھا ٹیم نے شاہین کی لیڈرشپ میں نیوزیلنڈ کے خلاف گھر سے باہر ٹی ٹوینٹی سیریز کھیلی تھی اور پاکستان وہ سیریز ایک چار سے ہار چکا تھا شاہین کپتان کے روپ میں اپنے پہلے ہی دورے میں پربابت نہیں کر پائے تھے اس کے بعد پاکستان سپر لیگ میں بھی شاہین کی ٹیم کا پرفارمنس کافی خراب رہا تھا شاہین پی ایسل میں لاہور کلندرز کے کپتانی کرتے ہیں اور ان کے ٹیم میں سیزن خطاب کے ہیٹ ٹرک لگانے کے ارادے سے بھی اتری تھی لیکن ٹیم کے لیے یہ ستر یعنی سیشن کافی خراب ثابت ہوا ہے لاہور کی ٹیم دس میں سے ایک میٹ میں ہی جیت درج کر سکے اور پوائنٹ سٹیبل میں سب سے آخری پوجیشن پر رہی پی سی بی چیف نکوی نے کہا کہ شاہین آگے چل کر پاکستان ٹیم کی لیڈرشپ کریں گے یا نہیں اس پر فیصلہ سوموار سے شروع رہے فٹنس کیمپ کے بعد لیا جائے گا نکوی نے ساتھی کہا کہ ٹیم اس معاملے میں لمبے سمیہ کی عوضی کے سمادھان پر کام کر رہے گے میڈیا ریپورٹ کے مطابق نکوی نے کہا مجھے بھی نہیں پتا کہ کپتانی کون کرے گا شاہین یہ ذمہ داری آگے بھی نمائیں گے یا کوئی نیا کپتان سامنے آگا اس کی جانکاری سوموار سے شروع رہے فٹنس کیمپ کے بعد ہی لگ پائی گے کئی ٹیکنیکل ریزنز ہیں جنہیں ہمیں دیکھنا ہوگا جس کی جانکاری میں فلان نہیں دے پاؤں گا ہم لانگ پیریٹ کا سمادھان چاہتے ہیں اور دیکھیں گے کہ اس میں شاہین فٹ بیٹھتے ہیں یا کوئی نیا کپتان آتا ہے اس کے بعد ہی ہم کسی اور کو آگے بڑھائیں گے